ملک میں جو بے روزگاری اور بے چینی بدمنی ہیں اور یہ آپس میں جو ہے نا عوضوں کی تقسیم کر رہے ہیں اور عوضی کس بوریات میں تقسیم کر رہے ہیں کہ منڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں پنجاب میں یہ مسترادو چکے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹوٹل تئیس سیٹے بھی نہیں بنتی میں بیسے سمجھتا ہوں کہ یہ کس مہین کے ساتھ کوئی شرم اور کوئی حیاء ہونی چاہیے انسان میں تھوڑا بہت گریس ہونا چاہیے کہ وہ جب اس قسم کا کوئی فیصلہ کر رہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے اور وہ یہاں آئیں گے وزیراعظم بنیں گے کیبینٹ بنے گا ایک جادی وزیراعظم اور ایک جادی کیبینٹ ہوگا جس کی کوئی سینب پاکستان کی عوام کی درمیان ہوگی نہ کوئی انٹرنیشنلی اس کو کوئی ریکرنائز کرے گا کوئی اس کی ریسپیکٹ ہوگی تو اس وقت جو برننگ ایشیوز ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جس پارٹی تاریکی صاحب کو عوام نے منڈیٹ دیا تھا ان کو ایک جادی طریقی سے ایک بوگس طریقی سے جو انہیں الیکشن کمیشن نہیں ہے اور جو انہیں اس کو باہر رکھا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ وہ ایک منصفانہ اور پری اینڈ پیر الیکشن منعقد کروا تھی اس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بطری ریلیکشن کروایا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کراچی سے جو ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے پوری پنجاب میں جو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی جس طرح انہوں نے منڈیٹ چھوڑی کیا اور ابھی یہ جو ہے نا چھانگا مانگا انہوں نے لگایا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے حالات کا مقابلہ کریں گے پوری طرح عوام میں بھی جائیں گے اور سب سے کانونی جنگ بھی لڑیں گے مجھے صرف اس بات پر افسوس ہے کہ ایک پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کی پنجاب میں سن میں بلوچستان میں خیبر پختنخواہ میں پوری پاکستان میں عوام نیوزکوی پر اعتماد کیا ہے اس کے منڈیٹ کو اپنی چھوڑی کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنر بنے گا کوئی پرامنیسٹر بنے گا کوئی صدر بنے گا اور یہ ملک آگے بڑھے گا یہ انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے کارنامے تو ہم نے دیکھے ہیں لیکن ہم نے اوٹو کی چھوڑی سے حکومت بننی والی چیز نہیں دیکھی ہے تو انشاءاللہ ہم جو انہوں نے کل بندر بانڈ کی ہے ہمیں امید ہے اب بھی عدالتوں سے ہم توقع رکھ رہے ہیں ہم نے پیٹیشن داخل کی ہوئی ہیں ہم جو عدالتوں میں گئی ہوئی ہیں تقریباً ہمارے جو ہمارے عداد شمار کے مطابق ٹوٹل سیرز ہمارے ون ایٹی نیشنل اسپنی میں بنتی ہے تقریباً ٹوٹرنٹی جو ملا کے جو وہ بنتی ہے ہمارے پنجاب میں اور کیپی کیپی بھی ہماری حکومت بن رہی ہے بلوچستان میں بھی اس طرح ہمارے جو منڈیٹ اس کو چھوڑی کیا گیا ہے انشاءاللہ برپور مقابلہ کریں گے کسی طور پر جویڑا یہ حکومت حکومت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ جالی منڈیٹ والی اور ایک جالی حکومت ہوگی آسد گیزے صاحب یہ بتائے گا پہلے پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جو الیکشن نتائج آئے ہیں اس پہ تو آپ کے گریونسز موجود ہیں آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں عدالتوں میں بھی گئے ہیں لیکن پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم فاق میں بھی حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں پھر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہم مرکز میں اپوزشن میں بیٹھیں گے کل شباز شریف نے آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی کہ اگر پی ٹی آئی اپنی اکسریت ثابت کرتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے آئے حکومت بنائیں میں شباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل آپ کے اندر کریکٹر ہونا کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی جو آپ نے اپنے نمبر بھی بڑھائے ہیں وہ کتنی نمبر ہے ایک کوئی ستر کی قریب ستر بہتر تریہتر جو نمبر ہے وہ نمبر بھی اس لیول کی نہیں ایک وہ پرائی منیسٹر اس کی پر بنے یعنی آپ اقلیت میں ہیں آپ اکثریت میں نہیں ہیں عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں دیا ہے اور جب عوام نے آپ کو منڈیٹ نہیں دی تو کس موز سے آپ وزیراعظم کہلائیں گے آپ تھوڑا مورلٹی دکھائیں تھوڑا یہ گریس دکھائیں کہ میں جو اس حکومت میں نہیں بیٹوں گا ہم بنیں گے دیکھیں ہمارا تو فارم پورٹی فائو ہے نا یہ تو لیگل ڈاکومنٹس ہیں ابھی یہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جالی فارم پنچالیس بنا رہے ہیں اور ٹپے لگ رہے ہیں وہاں پہ پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے بوجود جو فارم پنچالیس ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا اور اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ برائے کر میں اس ملک پہ رحم کریں آپ جو ہے نا جو کمیشنر نے اس دن جو انکشاپات کی ہیں اس کے اوپر جو نے جوڈیشل انکوائری بنائے اور جو جس کا منڈیٹ ہے اس کو اس کا منڈیٹ دے یہ ملک تک آگے بڑھ سکے گا اگر آپ جالی منڈیٹ والے لوگوں کو جس کو عوام نے مسترد کیا ہے اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کیسے ملک کے مسائل حل کر سکیں گے اس ملک کی ضرورت اس بھی ہے کہ ملک قانون اور آہین کی مطابق چلے اچھا آپ نے کمیشنر راول بندی کے بیان کا تذکرہ کیا اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی پورے ملک سے سو لوگ ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے ان سے رابطہ کیا اور داندلی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے مزید بڑے نام بھی سامنے ہیں کون کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے داندلی کے حوالے سے اطراف بھی کیا وہ سامنے آنے جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت تو جو جررت کر رہے ہیں جو بہادر ہے آپ نے دیکھا ہے اسسسنر کمیشنر نے بھی ایک ویڈیو آپ کے نظر سے گزری ہوگی وہ اس نے بھی اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی جو انا وہ انکے بند کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے میں اس لیے عدلیہ سے مخاطب ہوں اگر آپ نے حلپ لیا ہے اور آپ نے کہا تھا چیف جستہ صاحب کہ ہم جو انا آئین کے مطابق چلیں گے ہمارے لیے آئین مقدم ہے جب آپ کے لیے آئین مقدم ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیسے کہ اس انتخابات کی پروپ کرے اور جس نے منڈیٹ چوری کیا اس کے خلاف جو انا قانونی کروائی کرے اور جس کا منڈیٹ ہے اس کا منڈیٹ دیے جائے اسے اصد کیا سر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو موائدہ ہویا اس میں پیپلز پارٹی نے وفاق میں کوئی بھی بزارت نہیں لی بزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے آپ اس کو کس آنگل سے دیکھیں دیکھیں وہ ان کے آپس میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے آپس آ جائیں اور وہ ریلیکس ہو کے انجائے کریں اور پھر ووٹ دیں گے پھر عوام کو کہیں گے کہ دیکھو ہم تو حکومت میں حصہ نہیں ہے بھئی کیسے حصہ نہیں ہو تم اس کے ووٹ پر جوئے صدر بنوگے تم اس کے ووٹ پر جنرل سینٹ چیئرمین یا سپیکر بنوگے اور وہ تم دونوں ایکول یہ پی ڈی ایم ٹو ہے یہ پی ڈی ایم ٹو ہے پی ڈی ایم نے سولہ مہینی اس ملک کو کنگال کر کر دیا بترین معاشی پالیسی یہ جو فائنانس منسٹر ہے اسحاگڈار یہ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھا اور اب بھی فائنانس منسٹر ہے تو میں سمجھنا سکاسر ہوں کہ وہ کونسا فارمولہ ہوگا کہ اس وقت جوئے نا اس کے پاس وہ فارمولہ نہیں تھا وہ اس طرح ابھی نیا فارمولہ اس کے پاس آجائے گا وہ کوئی بڑا کام کر گیا دیکھیں ان کے پاس منصوبہ ہے یہ ڈیفیٹڈ ہیں سیکلالوجکلی انہوں نے شکست مان لی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید امران خان جوئے نا ابھی اس کو مزید جین میں نہیں رکھ سکیں گے ہم بہت جل دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جوئے نا امران خان اس ملک کا وزیر آدم ہوگا جو اگر عدلیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ نے جو ہمارا جو میرٹ کے مطابق فیصلی کی تو انشاءاللہ تاریخی صاحب کی حکومت اس ملک میں ہے آپ نے مرکز میں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے مولانا فضل رحمان سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کیلئے دیار ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ پیسلہ نہیں کیا انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے کیونکہ جو ہمارا منڈیٹ ہے جو ہمارے اس وقت نمبرز ہیں ہم اس کے لئے برپور قانونی جنگ رن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں ملے گا اور ہم ہی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ